میاں میر پندرہ سو پچاس ہجری بائیس اگست ایک ہزار چھے سو پیتیس سے ایک مشہور صوفی مسلمان بزرگ تھے جو لاہور میں خاص طور پر دھرم پورا موجودہ پاکستان میں کے قصبے میں مقیم تھے وہ خلیفہ عمر بن خطاب کی برا راست اولاد تھے آپ کا تعلق تصوف کے قادری سلسلہ سے تھا وہ مغل بادشاہ شاہ جہا کے بڑے بیٹے دارہ شیخو کے روحانی استاد ہونے کے لیے مشہور ہے ان کی شناخت قادری حکم کی میاں خیل اس شاق کے بانی کے طور پر کی جاتی ہے ان کی چھوٹی بہن بی بی جمال خاتون ان کی شاگرد اور اپنے طور پر ایک قابل ذکر صوفی بزرگ تھی میاں میر اور شہنشاہ جہانگیر دارہ شیخو میاں میر اور ملاشاہ بدخشی کے ساتھ میاں میر خدا پرست لوگوں کے دوست تھے اور وہ دنیاوی خود غرز آدمیوں لالچی امیروں اور ماتوا کانکشی نوابوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کی آشیرباد حاصل کرنے کے لیے فقیروں کے پیچھے بھاگتے تھے ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آنے سے روکنے کے لیے میاں میر نے اپنے مریدوں شاگردوں کو اپنے گھر کے گیٹ پر تینات کر دیا ایک دفعہ مغل شہنشاہ جہانگیر اپنے تمام دستوں کے ساتھ اس عظیم فقیر کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ آیا جو ایک شہنشاہ کے لیے موضوع تھا تاہم میاں میر کے محافظوں نے شہنشاہ کو دروازے پر روک دیا اور ان سے درخواست کی کہ جب تک ان کے آقا نے داخل ہونے کی اجازت نہ دے دی جائے انتظار کریں جہانگیر نے ہلکا سا محسوس کیا اس کی بادشاہی میں کسی بھی جگہ اس کے داخلے پر کسی نے تاخیرہ سوال کرنے کی جرت نہیں کی پھر بھی اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور خود کو کمپوز کیا وہ اجازت کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد انہیں میاں میر کی موجودگی میں لے جایا گیا اپنی زخمی باطل کو چھپانے سے قاسر جہانگیر نے اندر داخل ہوتے ہی میاں میر سے فارسی میں کہا بادر درویس دربنے نہ بی بی میاں میر کا جواب یہ تھا کہ بابائید کہے دنیا نہ آیا تاکہ خود غرض لوگ داخل نہ ہوں شہنشاہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگی پھر ہاتھ جوڑ کر جہانگیر نے میاں میر سے درخواست کی کہ وہ اس مہم کی کامیابی کے لیے دعا کریں جو وہ فتح دکن کے لیے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اسی دوران ایک فقیر داخل ہوا اور میاں میر کے سامنے سر جھکا کر ایک روپیہ پیش کیا صوفی نے عقیدت مند سے کہا کہ وہ روپیہ اٹھا کر حاضرین میں سب سے غریب ضرورت مند شخص کو دے دے عقیدت مند ایک درویش سے دوسرے درویش کے پاس گیا لیکن کسی نے روپیہ قبول نہ کیا عقیدت مند روپیہ لے کر میاں میر کے پاس واپس آیا آقا کوئی درویش روپیہ قبول نہیں کرے گا لگتا ہے کوئی محتاج نہیں جاؤ اور یہ روپیہ اسے دے دو فقیر نے جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ سب سے غریب اور سب سے زیادہ محتاج ہے وہ کسی بڑی سلطنت پر راضی نہیں وہ دکن کی بادشاہی کا لالچ رکھتا ہے اس کے لیے وہ دہلی سے بھیک مانگنے آیا ہے اس کی بھوک اس آگ کی مانند ہے جو سب کو جلا دیتی ہے مزید لکڑی کے ساتھ زیادہ غصے سے اس نے اسے محتاج لالچی اور سنگین بنا دیا ہے جاؤ اور اسے روپیہ دے دو میامیر اور سکھ فریسکو جس میں گروہ ہرگوبند کی میامیر سے ملاقات کی تصویر کشی کی گئی ہے فریسکو اکھاڑا پراغ داس امرتصر سے ہے سکھ روایت کے مطابق سکھوں کے گروہ گروہ ارجندیو نے لاہور میں قیام کے دوران میامیر سے ملاقات کی یہ روایت ابتدائی سکھ عدب میں نہیں ملتی اور اس کا ذکر پہلی بار اٹھارہو اور انیس وصدی کی تاریخ میں ملتا ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ یہ روایت تاریخی طور پر درست ہو اور ممکن ہے کہ اس سے پہلے کے دور میں سکھوں کے مسلمان مغلوں اور افغانوں کے ساتھ تنازات کی وجہ سے دبا دی گئی ہو ہرمندر صاحب کی بنیاد کے بارے میں افسانہ تواریخ پنجاب اٹھارہ سو عطالیس کے مطابق جو غلام مہی الدین عرف بوٹے شاہ نے لکھا ہے میامیر نے گروہ ارجندیو کی درخواست پر سکھوں کی عبادتگاہ ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی اس کا تذکرہ کئی یورپی ذرائع میں بھی ملتا ہے جس کی شروعات دی پنجاب نوٹس اینڈ کوریز سے ہوتی ہے یہاں تک کہ رپورٹ سری دربار صاحب انیس سو انتیس جسے ہرمندر صاحب مندر کے حکام نے شائع کیا ہے اس اکاؤنٹ کی توسیق کی ہے تاہم یہ افسانہ تاریخی شواہد سے غیر مستند ہے دارہ شیخو کی مرتب کردہ میامیر کی سترمیں صدی کی سوانے عمری سکنات الولیہ میں اس کا ذکر نہیں ہے موت اور میراس لاہور میں میامیر کے مزار کا اندرونی منظر تقویٰ اور نیکی کی طویل زندگی گزارنے کے بعد میامیر 22 اگست 1635 سات ربی الول 1045 اسلامی کیلنڈر کے مطابق کو انتقال کر گئے ان کی عمر 88 سال تھی حوالہ درکار ان کی نماز جنازہ مغل شہزادہ دارہ شیخو نے پڑھی جو سنت کے انتہائی عقیدت مند شاگرد تھے ان کے آبائی شہر لاہور میں ان کے نام سے ایک ہسپتال ہے جسے میامیر ہسپتال کہا جاتا ہے مقبرہ اصل مضمون میامیر کا مزار میامیر کے مقبرے کی بھاری بھرکم چھت ان کی تدفین لاہور سے ایک میل کے فاصلے پر عالم گنج کے قریب ہوئی جو کہ شہر کے جنوب مشرق میں ہے میامیر کے روحانی جانشین ملاشا بدخشی تھے میامیر کا مزار اب بھی ہر روز سیکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور بہت سے سکھوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ان کی تظیم کرتے ہیں مقبرے کا فن تعمیر آج بھی کافی حد تک برقرار ہے ان کی برسی اور دو زبان میں اوورس ہر سال ان کے عقیدت مند وہاں مناتے ہیں بہت ہ камہیدf سویکیڈیو روز جوہاں بھیww سبب آگ disparدگیم موسیقی